نمسکار آپ سن رہے ہیں the bollywood radio اور میں ہوں آپ کے ساتھ انو پاکاش ورما دوستو یہ قصہ پہلی رنگین فلم کا ہے رنگوں کا جس طرح سے ہمارے جیون میں کافی مہتو ہے ویسے ہی رنگ فلموں میں بھی اپنی مہتو پور بھومی کا نبھاتے ہیں بیرنگ زندگی ہو یا پھر فلمیں کم ہی لوگوں کو پسند آتی ہیں رنگوں کا مہتو سینما میں کتنا اہم ہے یہ سمجھنے کے لیے ہمیں تھوڑا سا فلیش بیک میں جانا ہوگا سال 1913 میں جب سائلنٹ فلم یعنی موک فلم راجہ حریشند ریلیز ہوئی تو اسے بہت ہی مزے سے لوگوں نے دیکھا یہ بھارت کی پہلی فلم تھی تو لوگوں کا اتصاہیت ہو کر دیکھنا بنتا ہے اس کے بعد آئی وہ فلم جس نے سینما کو آواز دی یعنی بھارت کی پہلی ٹاکی فلم بولتی ہوئی فلم اور یہ فلم سال 1931 میں ریلیز ہوئی آلہ مارا تھی ان سبھی فلموں کا نرمان بلیک انڈ وائٹ میں ہوا تھا یہ وہ دور تھا جب لوگ بہت ہی چاو سے بلیک انڈ وائٹ فلمیں دیکھا کرتے تھے حالانکہ اس دوران کے فلمیکرز یہ بہت خوبی جانتے تھے کہ بلیک انڈ وائٹ فلموں میں بھی رنگوں کے لیے گریشیٹس کا کس طریقے سے استعمال کرنا ہے ان فلموں میں گریشیٹس بہت خوبی دھنگ سے استعمال کیا جاتا تھا اسی دوران وہ سال بھی آیا جب سینما کو رنگ دینے کی کوشش ہوئی سائلنٹ اور ٹاکیز مووی کے بعد وہ دور آیا جب بھارت کی پہلی رنگین فلم کا نرمان ہوا کیا آپ جانتے ہیں کہ بھارت کی پہلی رنگین فلم کونسی تھی ہم آپ کو بتاتے ہیں سال انیس سو سنتیس میں موتی جی گدوانی نے ایک فلم کا نردیشن کیا اور اس فلم کا نام تھا کسان کنیا اس فلم کے ذریعے بھارتی سینما کو رنگ نلے اور اردشر ایرانی دورانرمت یہ فلم اتحاس رچ کر بن گئی بھارت کی پہلی کلر فلم حالانکہ اگر مشہور فلمکار ویشانتہ رام کی فلم شرندری میں رنگ بھرنے کی پرکریہ میں دکت نہ آتی تو آج یہ بھارت کی پہلی رنگین فلم ہوتی دراصل انیس سو تیس میں ریلیز ہوئی شرندری فلم میں رنگ بھرنے کے لیے ویشانتہ رام کئی رسک لے کر اسے جرمنی تک لے کر گئے تھے لیکن ان کی یہ کوشش ناکام ہوئی اور فلم رنگ بھرنے کا جو آئیڈیا تھا وہ بری طریقے سے فیل ہو گیا اور ویشانتہ رام اتحاس رچنے سے چوب گئے اس کے بعد فلم کسان کنیا کا نرمان ہوا اور اس فلم کا نام اتحاس کے پنوں میں کیول اس لیے درج نہیں ہے کہ یہ بھارت کی پہلی رنگین فلم ہے بلکہ اس سے ایک اتحاس اور جڑا ہے یہ فلم جانے مانے لے کر سادت حسن منٹو کے اوپنیاس پر آدھاریت تھی کہا جاتا ہے کہ اس فلم کے ذریعے ہی سادت حسن منٹو نے سینما میں قدم رکھا تھا انہوں نے اس فلم کی کہانی تو لکھی ہی لیکن ساتھ ہی انہوں نے فلم کے ڈائیلوگ بھی لکھے اس فلم کی کہانی کے ذریعے ان کے لیکھن نے اس سمیے کے ساماجک راجنیتک تانیب آنے کو پرتب ممت کیا اس فلم کی کہانی دیش کے آزاد ہونے کے بعد کسانوں کی دردشہ کے اردگرد گھومتی ہے زمیدار کسانوں کے ساتھ کس طریقے کا ویوہار کرتے ہیں اسے بہت ہی سہجتہ اور خوبصورتی کے ساتھ فلم آیا گیا بھارت میں کسانوں کا سنکٹ لمبے سمیں سے ایک مددہ رہا ہے بھارت ایک ایسا دیش ہے جو کئی اکالوں اور سوکھوں سے گزرا ہے کسانوں کی سمجھتا ہے آج بھی پراسنگیت ہے کسان کنیا کو باکس آفیس پر ملی عوصت سفلتا کے باوجود اس نے ٹیکنالوجی میں اتحاس رچ کر بھارت کا مان بڑھایا ساتھی اس فلم کے ذریعے سین انڈشٹی میں انویشن ہوا اور انویشن کے راستے بھی کھلے اس فلم میں پادمہ دیوی جلو، گلام محمد نصار، سید احمد جیسے کئی کلاکاروں نے اپنے شاندار عبینے سے اس فلم کی خوبصورتی میں چار چاند لگا دیئے سنتے رہیے دا بولی ووٹ ریڈیو سنتا ہے سارا ہنڈیا